اید الفطر منانے کے موقع پر ریلوے انتظامیہ نے کراچی ملک بھر میں جانوی دو ٹرین چلانے کا اعلان کر دیا ہے اس کی تفصیلات جانانے کے لیے جلتے ہیں اپنے نمائندے بیورو چیف ندیم صدیقی کی جانی جی ندیم صدیقی بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی جیسے کہ میں بتاؤں کہ پاکستان ریلوے نے اید الفطر کے موقع پر عوام الناس کی سہولت کے لیے دو اسپیشل ٹرین کراچی سے چلانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ ملک بھر سے شہر کراچی میں کام کرنے کی غرض سے جو لوگ اپنے روزگار کے لیے آیا کرتے ہیں ان کو اید منانے کے لیے اپنی فیملی میں اپنے گھروں کو جانے کے لیے دو اسپیشل ٹرین چلائی جانے کا جو ہے وہ باقایدہ اعلان کیا گیا ہے جس میں ایک اسپیشل ٹرین کراچی اور پشاور ویا فیصلہ با سرگھوڈا مالکو کے اور دوسری ٹرین سے جو ہے کراچی سے لاہور ویا ساہیوال چلے گی جبکہ تفصیلات بھی اس طرح سے ہیں کہ سات اپل دوزہ چوبیس کو کراچی سٹی سے شام چھے بجے پر یہ روانہ ہوگی جس کے بعد اس کے سٹاپ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ کراچی سٹی کراچی کینڈ لانڈی حدراباد تندو آدم نواب شاہ روڑی خانپور اور بھاولپور ملتان کینڈ کے علاوہ خانے وال چورکورٹ کینڈ ٹوبا ٹیکسنگ گوجرہ کے علاوہ فیصلہ باد سانگلہ ہل حفیظ آباد کے ساتھ ساتھ وزیر آباد لالا موسا جہلم راولپنڈی ٹیکسلا کینڈ اٹک سٹی نوشیرہ اور پھر پشاور سٹی سے ہوتے ہوئے آٹھ اپریل دوزہ چوبیس کو رات ایک بچ کے پندہ منٹ پر جو ہے پشاور کینڈ پر پہنچے گی اسی طرح سے دوسری ٹرین کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اسپیشل ٹرین جو ہے وہ کراچی سے لاہور کے درمیان چلائی جائے گی جو کہ آٹھ اپریل دوزہ چوبیس کو رات سوہ آٹھ بچ کے پندہ منٹ پر چلائی جائے گی کراچی کینڈ سے جس کے سٹاپ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کراچی کینڈ سے ہی سٹارٹ ہوگی لانڈی سٹاپ ہوگا اس کا ہے ہیدر آباد، ٹنڈو آدم، نواب شاہ، روڑی، صادقہ باد، رہین یار خان، خانپور، بھاولپور، ملتان کینڈ، خانے وال، میا چننو، چیچہ وطنی کے علاوہ ساہی وال، یوسف والا، اوکارا، پٹوکی، رائیونڈ اور کول لکپت سے ہوتی ہوئی نو اپریل دوہزار چوبیس کو شام پانچ بشکر پچپن منٹ پر جس کا ٹائم ہے وہ لاہور پہنچنے کا ٹائم ہے اس طرح سے پہلی ٹرین جو ہے سترہ کوچس پر مشتمل ہوگی اس کے علاوہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو مسافر ہوں گے وہ ایک ہزار چھالیس مسافروں کے بیٹھنے کی کوئی جائش ہوگی جبکہ دوسری جو ہے وہ اسپیشل ٹرین، ہی اسپیشل ٹرین وہ اٹھارہ کوچس پر مشتمل ہوگی جس میں دو بزنس اور دو اسٹینڈر کلاس کوچس بھی اس میں شامل ہوں گی بقیہ تمام ایکنومک کلاسس کے جو ہے وہ بوگی سے موجود ہوں گی اور صرف ایسی کلاسس کی سہولت سیکنڈ ٹرین میں موجود ہوگی جبکہ پہلی والی ٹرین میں کوئی ایسی سہولیات موجود نہیں ہے